اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک بھائی نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ پینشن کو کمیوٹ کروانے کی سہولت کیوں دیتی ہے شاید وہ یہ جاننا چاہتا ہو کہ میں کمیوٹ کرواؤں تو مجھے فائدہ ہے میں کمیوٹ نہ کرواؤں تو مجھے فائدہ ہے تو شاید وہ اس کا مائنڈ اس طرف بھی ہو لیکن جو بھی ہے ہم نے اس چیز کو آج ڈسکس کرنا ہے میں اپنے بھائی کو سوال کو ڈسکس کرنا ہے کہ گورنمنٹ پینشن کی سہولت کیوں دیتی ہے کیوں گورنمنٹ کہتی ہے کہ اپنی تنی پینشن جو کمیوٹ کروالو تو آپ کو لمساب اماؤنٹ ملے گی فرض کریں دیکھیں آپ نے کسی سے بارہ سال کی قسطوں میں پیسے لینے ہیں پینشن لینا ایسے ہی ہے نا جیسے آپ نے فرض کریں اور بارہ سال آپ جیئیں گے تو آپ نے بارہ سال تک قسطوں میں کسی سے پیسے لینے ہیں اب وہ قسطیں دینے والا آپ کو کہتا ہے کہ میں نے جو آپ کو قسطیں دینی ہیں اب پینٹیس پرسنٹ ایڈوانس لے لو ابھی لے لو بارہ سال کہاں ابھی لے لو اور پینٹ پرسنٹ جو ہے یہ بارہ سال تک قسطوں پہ لیتے رہنا دیکھو جی آپ کو ایڈوانس میں پینٹیس پرسنٹ پینشن وہ مل جاتی ہے جو آپ نے بارہ سال تک لیتے رہنا ہے بارہ سال تک جو آپ نے آنے والے وقت میں پینشن لیتے رہنا ہے وہ آپ کو گارمیٹ ایڈوانس میں دے دیتی ہے 35% پینشن آپ کی جو فرض کر لیا جاتا ہے کہ آپ بارہ سال تک جییں گے تو آپ کی اس لیے اتنی ایسٹی میٹڈ کمیوٹ کر لی جاتی ہے اور وہ لمسوم اماؤنٹ آپ کو دے دی جاتی ہے آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کو بینک میں یوز کرتے ہیں بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں آپ اس کو انویسٹ کرتے ہیں جو بھی آپ چاہیں اس سے کر سکتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ آپ کی پینٹ پرسنڈ نارمل منتلی پینشن بن کے آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ ملتی رہتی ہے یہ بھی نہیں ہوتا کہ اب آپ کو پینشن سے ہی محروم کر دیا گیا اور دوسری چیز دیکھیں گارمیٹ اس میں آپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں مانگتی گارمیٹ بالکل نہیں کہتی کہ اس کے بدلے میں کوئی انٹرسٹ دو اور سب سے بڑی بات جو وہ یہ ہے کہ پینشن لینے کے لیے ایک گارمیٹ سرونٹ کو کوئی چیز اپنی سیلری سے نہیں کٹوانی پڑتی ساری زندگی ایک گارمیٹ سرونٹ گارمیٹ سے سیلری لیتا رہتا ہے لیکن وہ پینشن کے نام پہ گارمیٹ کو کچھ بھی نہیں دیتا یہ صرف ٹرمز اور کنڈیشنز میں لکھا جاتا ہے کہ آپ جب ریٹائر ہوں گے تو آج آپ کی اپوائنٹ ہو رہی ہے ریٹائرمنٹ پہ ہم آپ کو پینشن بھی دیں گے بس اسی شرط کو گارمیٹ جو ہے وہ مانتی ہے اور اس پہ عمل کرتی ہے اپنا وعدہ پورا کرتی ہے گارمیٹ پھر گارمیٹ نے فیملی پینشن ڈولز بنا دیئے کہ جب ایک پینشنر جو ہے اس کی ڈیتھ ہو جائے گی تو گارمیٹ اس کی فیملی کی کفالت کرے گی اس کی ویڈو ڈاٹر اس کی ڈیوورس ڈاٹر اس کی انمیریڈ سسٹر اس کی جو ہے انمیریڈ ڈاٹر اس کے چوبیس سے کم کا بچہ اس کا ڈیسیبل بچہ اٹی لائف اس کا شوہر اس کا فادر اس کی مدر اس کی ڈاٹر اللہ مطلب اس کی بہو ٹھیک ہے اس کی بیوی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کے پوتا پوتی تک بھی پینشن جاتی ہے لیکن ایک سپیسیفک کنڈیشن کے تحت جاتی ہے کہ دس سال تک جاتی ہے دس سال تک کسی نے ڈرا نہیں کی تو وہ ان کو ملتی ہے مطلب پینشن اتنی دور تک جاتی ہے پپو تک بچوں کی جو ہے نا وہ مطلب کہہ لو ملازم کی بہن وہ بھی پینشن لیتی ہے اگر وہ ویڈو یا ڈیوورس ہو تو اتنے زیادہ بینیفٹ دینے کے پیچھے گامیٹ آپ سے کسی قسم کی کوئی ڈیوان نہیں کرتی تو پینشن کی سہولت صرف اس لیے دی جاتی ہے کہ جب آپ پوائنٹ ہوتے ہیں تو آپ سے سیول سرونٹ ایکٹ کے تحت ایک آپ وعدہ کیا جاتا ہے گامیٹ آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کی آخری سانس تک آپ کی فیملی تک کی کفالت آپ گامیٹ کی ڈسپونسیبیلٹی ہے تو گامیٹ اپنے وعدے کو نباتی ہے اور پینشن کمیوٹ کرنے کی جو آپ کو کیوں دی جاتی ہے سہولت اس لیے دی جاتی ہے کہ کوئی پتا نہیں کہ آپ کی آنے والی زندگی کا کہ آپ بانہ سال تک بھی جییں گے یا نہیں ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سال دو سال پانچ سال سال کتنی دیر جییں گے کوئی پتا نہیں تو آپ کی فنانچل ہیلپ کے لیے آپ ریٹائر ہو کے جا رہے ہیں تو آپ کسی طرف مصروف ہو جائیں آپ کو اڈوانس میں پیسہ دے دیا جاتا ہے اس کو انویسٹ کر لو اس سے بچیوں کی شادیاں کر لو اس سے کوئی ایسا ضروری کام کر لو جو تم اپنی سروس میں نہیں کر سکے اس کے اس اور اس میں گورنمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے گورنمنٹ آپ کو مری corresponding سوری وہ کمیوٹ کرے تو یا نہ کرے گورنمنٹ کو اس میں کوئی نقصان نہیں گورنمنٹ کو پیسے دینے میں نقصان ہے پیسے روکنے میں نقصان نہیں ہے evolving پیسے دینے میں گورنمنٹ کو نقصان ہے فائدہ صرف پینچنر کا ہے تو میرے خیال سے کہ ہر پینشنر کو کامنٹیشن لینی چاہیے